بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ اس کو پورا واش کر کے اس کے بعد اس کو ڈینٹر کو دیں گے وہ نیکسٹ دیکھیں گے اس کو بعد میں فیلحال اس کو فٹ کر رہے ہیں تو اس کو پورا واش کی ہے واش کرنے کے لیے وہی پینٹ والا برش جو میں نے لاسٹ وڈی میں آپ کو بتایا تھا پانی کا پائپ آپ نے لگانا ہے اس کے پر پینٹ والا برش ایسے مارتے جائیں کہ ساری مٹی یہاں سے نکل کے ختم ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ساری مٹی یہاں سے نکل چکی ہے صرف ایک دکا جو کارپٹ وغیرہ بھی رکھے اندر اس کی تھوڑی بہت جو مٹی ہے اور کارپٹ دیکھیں اس کو میں نے بلالگنج والے کیمیکل سے واش کیا تھا اور یہ آلموسٹ کافی حد تک بہتر کنڈیشن میں آ گیا مطلب پہلے بہت زیادہ گندہ تھا اور اب بہتر ہو گیا اب اس کے یہ سینٹر کنسول کی فٹمنٹس آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ اس کی وائرنگ کا مسئلہ تھا وائرنگ یہاں سے آپ دیکھیں صرف تین تارے آ رہی ہیں یہ دونوں گری بری جو تارے ہیں یہ دونوں پچھلے سپیکر کو جا رہی ہیں اور یہ جو بلیک تارے یہ کیمرے کی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی ایکسٹرا تار نہیں ہے اب آپ کو دکھاتا ہوں اس پر سے تارے نکلی کس طرح تھی پہلے آپ کو ڈکی میں دکھا رہے تھا ہوں ڈکی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ تاروں کے گنجل تھے سارے مطلب اتنی زیادہ تارے اور اس سائٹوں کی تارے ہی تارے تھے وہ ساری تارے ختم کر دیئے ساری تارے نکال دیئے ہیں وہ سارے گنجل اس وحے سے پڑے ہوئے تھے جب بھی کوئی چیز انسٹرال کی ہے بعد میں وہ اسیسری خراب ہوئی ہے کوئی لائٹیں انسٹرال کی ہیں خراب ہوئی ہیں ان کو وہاں سے نکال کے پہلے اور تارے ان کی وہاں پہ لگی رہی ہیں وہ اس طرح کرتے کرتے کافی زیادہ تارے تارے آپ کو دکھا دو نکلی کتنی ہے تو یہ آگے تاروں کے اوپر یہ ساری تارے اس کے اندر سے نکلی ہیں یہ ساری تارے کچھ سپیکروں کی ہیں کچھ ایمپلی فائز کی ہیں کچھ لائٹوں کی کنیکشن کی تارے ہیں وہ سارے ایکسٹر جتنا گند بلا تھا سارا کچھ نکال دیا اب یہ اریجنل چیز آگیا یہ ٹیل لائٹ ہوتی ہے یہ اس کی ڈبی لگی ہوئی تھی اس کی لئے بھی کافی زیادہ تاروں کے گنجل تھے وہ اس کو بھی نکال کے باہر پھینکے اور یہ تھا اس کا ٹریکر یہ ٹریکر لگا ہوگا ہے ٹریکر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے اس کا یہ انٹینہ ہوتا ہے اور یہ میگنٹ ہوتا ہے اس کا گاڑی کی باڈی کے ساتھ کہیں پہ بھی ایسے آپ نے چپکا دینے یہ دیکھئے گا یہ یہاں پہ چمٹ گیا ہے ایسے باڈی کے ساتھ کہیں پہ آپ نے اس کو جوڑ دینے تو یہ جوetics کرے گا اس کے جیپی ایسے کے سینگنل یہ لمبی تھار ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ جیپی ایس کا انٹینہ ہوتا ہے جیپ ایسے کی ایٹینہ تو یہ جیپی ایسے کی سینگنل چلائے گا اور یہ جو ہے یہ اس کا جی ایسے ایم انٹینہ ہے جو آپ کو نیٹورک سے کنیٹیڈ ہوگا اس کے یہ سینگنل وغیرہ اس انٹینے کے طرح کی چھوٹ گے اور اس کی پاور کی کی پیلیں وغیرہ یہ گریپ وغیرہ ہوتا ہے یہاں پہ لگ جاتے ہیں اس کے تو یہ مطلب جب انشونس وغیرہ ختم ہو گئی ہوگی تو اس کا یہ ٹریکر ڈیکٹیویٹ کروا دیا ہے اور یہ بیچ میں لگا ہوا تھا اس کو بھی نکالا ہے اس کے بھی کافی گن بلا اس کی وجہ سے تھا وہ دکھاتا ہوں آپ کو ٹریکر لگا کہاں پہ ہوتا ایکچول میں اس گاڑی میں ٹریکر کو لگایا جاتا ہے اس جگہ پہ یہ جو ڈیش بورڈ بیک سائٹ پہ ڈیش بورڈ کا یہ جو کارڈ ہوتا ہے اس کارڈ کو اٹھایا جاتا ہے اس کور کو اس کے نیچے یہاں پہ ایک ایسے خانہ بنا ہوتا ہے اس کے اندر یہاں پہ ٹریکر کو رکھا جاتا ہے اور یہاں پہ اس کارنٹینہ لگایا جاتا ہے جو کہ دوسرا میگنٹ والنٹینہ اس کو یہاں پہ باڈی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور اس کی تاریں یہاں سے آتی ہیں یہاں سے آکے سے چھت کے اندر جاتی ہیں اور پھر آگے وہ جو کنیکشن پاور وغیرہ کیا آتے ہیں وہ آگے لے کے جاتے ہیں تاروں کو وہاں سے کنیکشن ہوتے ہیں مطلب ہیڈن جگہ پہ اس کو لگایا جاتا ہے اور اس کو بھی نکال دیا ہے اور اس کے بعد ابھی جو چیز چل رہی ہے اس کا سینٹر کنسول فٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کو سب سے پہلے اس کنڈیشن میں اپنے فٹ کرنا ہے یہاں پہ دو سکرو لگ جاتے ہیں اس کے اور یہ یہاں پہ جڑ جاتا ہے پکا ہو جاتا ہے اس کے آگے یہ کان اس کے جو ہوتے ہیں کور اس کے جو ہوتے ہیں یہ یہاں پہ ایسے لگ جاتے ہیں اچھا اب اس کے بعد اس کو آپ کھولیں گے ایسے بوکس کو اس کے اندر چار بولٹ لگنے ہوتے ہیں دس میلی میٹر برے یہ میرے پاس بولٹ پڑے ہوئے ہیں یہ بھی لگا لیتے ہیں اس کو لگا کے دیکھتے ہیں ایک ادھا بولٹ فی الحال لگا لیتے ہیں پھر باقی بولٹ نیکس لگائیں گے میں ویڈیو اس طرح لمبی ہو جائے گی یہ ایک بولٹ آپ کو جس لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ اس کو ہلکا سا اڑا لیا اور اس کو تھوڑا سا آگے کوئی سے پش کرنا آپ نے ایسے ہاتھ سے یہ پیچھے سے ہاتھ سے آگے کوئی سے دکھلنا ہے تاکہ یہ پروپر ٹائٹ ہو جائے اور بولٹ پروپر اپنی جگہ پہ آجائی تو اس کو تھوڑا سا سے آگے کوئی دکھل کے تو اس کے چاروں بولٹ آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ آجاتی ہے اس کی پوکٹس وغیرہ کپ ہولڈر وغیرہ یہ آتا ہے اس کے اوپر پہلے یہ لگ جائے گا ایسے ہی ہینڈ بریک کے اوپر آجے گا یہ لیتر اس کا اور اس کے بعد یہ آتا ہے گیر گیر کا کنسول وغیرہ اس کے اندر سارا یہاں پہ یہ عادت ہے یہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پٹیاں وغیرہ اس کی جو سائیڈوں سے جاتی ہیں ایسے ان کیدوں کو چھپانے کے لیے یہاں سے ایسے جا رہی ہوتی ہیں تو یہ ایسے آ رہی ہوتی ہیں اس طرح یہ ہے یہ ایسے آ رہی ہوتی ہیں ایسے یہ پٹیاں ہوتی ہیں ان جیپس کو کور کرنے کے لیے تو یہ ہو گیا اس کو فٹ کریں گے پہلے اس کی فٹمنٹ کمپلیٹ کریں گے اور باقی جو ہے بیک سے اس کے ڈیشپورٹ کو دھول لیا تھا اس کو پ پورا اتارا تھے اس کے پیلرز کے پلاسٹک وغیرہ اتارے تھے ان کے کلپس وغیرہ پورے کی ہیں مزائل کلپ ان کو لگے اور تیموہ لگا کے ان کو پراپر فٹ کی ہے اور ایکسٹر ساری چیزیں گاڑی میں سے نکال دی ہیں صرف اریجنل کنڈیشن میں جو گاڑی ہوتی ہے اریجنل لائٹس وغیرہ ہر چیز اریجنل رکھی ہے ایکسٹر لائٹ ہیں شائٹم گند بلا سب کچھ نکال دی اور وائرنگ بل کو ایک دفعہ سیدھی کر دی ہے گاڑی کی اور ابھی آپ دیک دیکھیں یہاں پہ کوئی گنجل نہیں ہے یہاں میں پہلے کتنی زیادہ وائریں تھیں آپ نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا ہوگا اب یہ صرف تین وائرز آرہی ہیں ایک کیمرے کی ہے دو بیک سپیکرز کی ہیں اور جو جی الائی میں آتا ہے وہ جینین دور سپیکر آتے ہیں دو سوری ایکس الائی میں اس میں بیک سپیکر نہیں آتے ہیں اس ویسے بیک سپیکر کے لیے اوپن وائر گزارنی پڑتی ہے جیسے یہ گزری ہوئی ہے اور جو دور سپیکر ہوتے ہیں اس کے یہ جینین وائر آرہی ہوتی ہیں یہ پ کور آجے گا اس کا پیلر کا تو یہ بھی چیز کور ہو جائے گی اور یہ ایکسٹرا وائرز وغیرہ ساری یہاں سے ختم ہو چکی ہیں اس کے بعد یہ ڈیش بورڈ کا ڈر آجے گا اس کو واش ہوگا بھی ہے اس کو ایسے کر کے یہاں سے ایسے سائٹ سے پریس کریں گے اور ادھر سائٹ سے پریس کریں گے تھوڑا سا اس طرح تو یہ پورا ڈر آجاتا ہے پھر اس کے نیچے لوکس ہوتے ہیں ان لوکس کو ایسے آرام سے نکال لیں گے باہر اور یہ اس کا ڈیش بورڈ رام سے بلالگل کینا گے اس کو کوش کر کے پھر اس کو مائے دیش بورڈ رون کو کیسے ہیں اور یہاں پہ اس کا یہ سارا فنگچنز ہوتے ہیں چیزیں لگی ہوتی ہیں یہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں میں بتا نہیں ہیں کس کس چیز کے فرمار لوکس کو دیش وگر خمالce یہاں پہ دی ہوتی ہے کافی مطلب یہاں چیزیں ہوتی ہیں اس کی یہاں پہ بھی ہوتی ہے دوسر ہ Us competed بھی Duck wat یہ سارا وہ حصہ آگئی ہے اس کا اوپر ہلٹ ڈیشپورٹ کا ڈراؤر آجائے گا یہ یہاں سے ایسے ہے اور یہاں پہ بھی کافی زیادہ وائرز ہیں جو کہ اب یہ صرف سپیکر کے لیے چھوڑی ہوئی ہے ایک وائر اس کے علاوہ باقی ساری وائرز یہاں سے نکال دی ہیں کھلی پڑی دی وائرز ایمپلی فائر کی وائر یہاں سے گزر رہی ہے مطلب پتہ نہیں کیا کیا گن مرا ہوا تھا جس کا دعا لگتا گیا وہ جہاں جہاں سے وائر گزارتا گیا جو ج ساری وائرز کٹی ہوئی تھیں کیونکہ وہ جو پلاسٹک کے پینل وغیرہ فیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر وائر آ جاتی ہے اور وہ جو فیٹمنٹ وغیرہ سی کرتے ہیں ایسے ہاتھ مارک اس کو بٹھا تو دیتے ہیں لیکن وائر بیجما کے کٹ جاتی ہے تو وائرز وغیرہ وہاں سے تینوں کٹی ہوئی تھیں ان کو سیٹ کیے جوڑ لگا کر ان کو ٹیپنگ کر کے پراپر طریقے سے کیا اور یہ جو کارپیٹ ہوتا ہے اس کو بھی یہاں سے پراپر ان کے کلپس وغیرہ ایسے ہوتے ہیں ان میں سے بٹھایا جاتا ہے جیسے یہ بٹھا ہویا ہے بیٹھا ہویا ہے وہ کلپ ٹوٹا ہویا ہے باقی سارے جگہ سے اپنی جگہ پہ آ چکا ہویا ہے تو یہ ہے اس کا سارا update اس کی یہ جو اس کی وائر ہوتی ہے یہ سیٹ کے نیچے لگ جاتی ہے جو آپ کو سیٹ بیلٹ کی انڈیکیشن دے رہی ہوتی ہے یہ سیٹ بیلٹ لگائی ہے کہ نہیں لگائی ہے تو یہ سیٹ جب اس کے اوپر رکھیں گے سیٹ کے نیچے اس کا jack ہوتا ہے یہ jack وہاں پہ لگ جائے گا تو یہ وائر سیٹ کی وائر ہوتی ہے جو سیٹ بیلٹ کیلئے یوز ہوتی ہے یہ ہو جائے گا اس کے علاوہ گیر کا جو سارا سمان ہے وہ یہ اوپر پڑا ہوئے گیر نوبز بغیرہ یہ اینڈ پر لگنی ہوتی ہیں یہ ساری اور پیس میں چیزیں بغیرہ ساری جو ایکسٹر ہوتی ہیں سیسے چھوٹی موٹی وہ ساری اوپر رکھیں یہ اس کے بعد ڈور کارڈز ہیں وہ دو کے رکھے ہوئے ہیں اب ان کی بھی فیٹمنٹ سٹارڈ ہو جانی ہے لیکن پہلے جو ہے وہ سیٹس کو کریں گے اور یہ یہاں پہ اس کا ہوتا ہے یہ فیول ٹینک یہ فیول ٹینک میں وائٹس جا رہی ہوتی ہیں اس کا یہ کیپ اس طرح اوپن ہو جاتا ہے اور آپ کو نیچے ایکسس ہو جاتی ہے فیول پمپ کے اوپر یہ اس کو بھی سارا دھویا ہوگا ہے یہ سارا یہاں پہ مٹی سے بھرا ہوا تھا اس کو پورا پانی مار کے واش کر کے پھر اس کو واپس جوڑا ہے اور یہ اس کا گریپ ہوتا ہے جو فیول کے لیے یوز ہوتا ہے اس میں فیول پمپ اس نے اوپریٹ کروانا ہوتا ہے اور گیج اس نے فیول گیج اوپریٹ کروانی ہوتی ہے تو پمپ اس میں لگا ہوتا ہے جو فیول کو پریشر کے ساتھ آگے بھیج رہا ہوتا ہے اور اسی کے اندر گیج ہوتی ہے یہ پورے جو وائٹ سا پلاسٹک اس کو ایسے نکال لیں گے باہر یہ سارے بولٹ کھول کے تو پھر اس کے اندر ایک موٹر ہوگی اور ایک گیج ہوگی یہ دو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک ان کا پائپ ہوتا ہے اور ایک آؤٹ کا پائپ ہوتا ہے مطلب ایک یہاں سے آؤٹ ہوتا ہے جو پیٹرول لے کے باہر جاتا ہے اور ایک پیٹرول واپس لے کے آتا ہے جو ایکسٹر پیٹرول ہوتا ہے وہ وہاں سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہ واپس آکے فیل ٹینک میں گر جاتا ہے تو یہ دو پائپ اس کی ہوتے ہیں تو اس کو یہاں پہ ایسے رکھا ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے تو یہ تھے بارحال اس کے سارا گنچند اس کا ساف کر دیا یہ پیچھے اس کے ریگزین ایسی لگا رہے گا اس کے سیٹ آ جائے گی تو یہ آلموسٹ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کی طرف آ رہا ہے بس کس ڈیچ بورڈ رہا جائے گا ڈیچ بورڈ کو بھی انشاءالا پھر واش ووش کر لیں گے اور اس کا پینٹ کرنے کا پلان تھا پینٹ کرنے کا پلان فیل حال تھوڑا سا ڈیلے ہو گا ہے کیونکہ اس کا جو انٹیریئر ہے یہ سارا پینٹ ہونے والا جس میں یہ والا سارا جو ہے سیلور پینٹ ہوگا اور اس کے جو ڈور ہوتے ہیں جہاں سے پکڑ کیسے بند کرتے ہیں دروازے کو وہ بھی سارے چاروں اس کے ہولڈر وغیرہ وہ سارے سیلور پینٹ ہونے ہیں وہ بعد میں کرنا ہے اور اس کا یہ نیچے فرش وغیرہ کا کام ہے وہ یہ دو کام بعد کیلئے چھوڑ دی ہیں فیلحال اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو مزید آپ کو دکھا دیتا ہوں باہر سے بھی جو اس میں سے گند وغیرہ نکلا ہے یہ ساری مٹی جو نیچے پڑی ہوئی ہے فرش کے پر یہ ساری مٹی اس گاڑی کے اندر سے نکلی ہے بہت زیادہ مٹی تھی اس میں کہ گند تھا پورا گند سے بھری ہوئی تھی گاڑی یہ ساری فرش کے پر مٹی ہے یہ اس کے اندر سے نکلی ہے فرنٹ ویل لگنے والے ہیں وہ اس کو انشاءاللہ کپلیٹ کر کے فرنٹ ویلز لگا دیں گے فرنٹ سے ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی تیار ہوگی ہے ان سائیڈ سے صرف فرش اور پینٹ یہ دو چیزیں رہتی ہیں وہ چھوڑ چھوڑنی پڑ گئی ہے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا تو اس ویسے اس کو فیلحال پینڈنگ کیا باقی فرنٹ سے گاڑی ماشاءاللہ بہت اچھی تیار ہوگی گریل بغیرہ اس کی پروپر فٹ ہوگی ہے وائپر اس کے پروپر فٹمنٹ پروپر ہر چیز ہے تو یہ اس کا لائٹ وغیرہ ہر چیز کے اب جہاں پہ بھی دیکھیں ہیڈ لائٹ کی جو وائرنگ ہے وہ بزا ہی نظر نہیں آرہی ہے اس کو بھی پورا پروپر طریقے سے کیا ہے اور ہر چیز کو مطلب ایک ترتیب سے کیا ہوا ہے پہلے ہر چیز کھلی پڑی ہوئی تھی اور فرنٹ سے بھی بانٹ وغیرہ بمپرشم پروپر ہر چیز لائٹ نشائٹ ہے اب یہ دھلے گی تو اسے کمپاؤنڈ کے داغ اتریں گے جیسے یہ کمپاؤنڈ پولیش لگی ہوئی ہے یہ دھلے گی تو یہ اس طرح پولیش اتر جائے گی ساری یہ مٹی بن جاتی ہے جب گرینڈل لگتا ہے اس کے اوپر تو کچھ جگہ پہ یہ پھس جاتی ہے پولیش جب یہ دھلے گی ایک دفع سرف کے ساتھ تو یہ سارا گاندیس کا اتر جائے گا پھر اس کو ایک کوسمیک کا کوٹ لگائیں گے کوسمیک پولیش کے ساری اس کو پولیش کریں گے تو یہ فل شائن میں آ جائے گی تو شیشے وغیرہ اس کے فٹ ہو چکے ہیں یہ بھی لاس ویڈی میں آپ نے دیکھ لیا تھا باہر بولے وغیرہ فٹ ہو چکے ہیں اب صرف صفائیاں رہ گئی ہیں وہ ہوں گی جیسے کہ پینٹ تھوڑا سا یہاں پہ گیا ہوگا ہے پیلر کے اوپر اس کو تھوڑا سا یا تو سینڈ پیپر ریکمال سے 320 نمبر کا ریکمال مارکس کو یہاں سے ساف کر لیا جائے اسی طرح یہاں پہ تھوڑا سا پینٹ گیا ہوگا ہے وائٹ ان چیزوں کو پھر یہ اس پائیس میں رہتی ہیں اس کی یہ کریں گے اور انشاءاللہ گاڑی کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ تھی اپ ڈیٹ اس کے کرولا کے بارے میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی پروجیکٹ پسند آ رہا ہوگا یہ اس کے پردے ہیں جو بیک سکرین پہ لگتے ہیں ان کو دھو کے دوبارہ فٹ کریں گے اور لائٹیں م تو اب یہ پروجیکٹ جی یہاں تک پہنچ چکا ہے تو انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں اس کی مزید اپ ڈیٹ دیں گے اور ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ